اسلام علیکم دوستو لرننگ و جی ایم میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپنا موڈریٹنگ ویریبل کو ٹریٹ کرنا سکھیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارا ایچ فائیو ہائیپوٹسیس نمبر فائیو ہے پی سی پی موڈریٹ آسوسییشن بیٹوین پی او ایس اینڈ ایسی ہم اس ہائیپوٹسیس کو چیک کرنے کے لیے اسی طرح حرارکی کا ریگریشن ٹیبل بنائیں گے ہم وہی رول فائلو کریں گے جیسے ہم نے میڈییشن میں بنایا تھا اب ایک چینج ہوگا کہ ہمیں اپنی سٹڈی میں کے انڈیپینڈنٹ اور موڈریٹنگ ویریبل کو ان دونوں کو ملا کر ایک الگ سے انٹریکشنل ٹرم کریٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم اس قسم کا ایک ٹیبل بنا کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس میں ہم ٹو سٹیپ راکی کا ریگریشن اپلائے کریں گے جس میں سٹیپ ٹو میں جس میں ہم پی او ایس اور پی سی بی کو کمپیوٹ کر کے الگ سے ایک انٹریکشنل ٹرم کریٹ کریں گے اور اس کو موڈل وان اور موڈل ٹو میں دکھ دیں گے سٹیپ ٹو میں ہم انڈویجلی پی او ایس اور پی سی بی کی بیٹا ویلیو جو ہم کوفیشنٹ کے ٹیبل سے آسل کریں گے وہ لکھیں گے آر سکیئر جو ہمیں موڈل سمجھ سے ملے گا وہ ویلیو ہم موڈل وان اور موڈل ٹو میں لکھ دیں گے اوکے کے بٹن کو پیس کر دیں گے اور ویلیو کو ریپورٹ کریں گے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم اپنی سٹیڈی کے انٹریکشنل ٹرم کو کمپیوٹ کریں گے جس کے لیے ٹرانس فارم کے بٹن کو کلک کریں گے کمپیوٹ ویریبل کریں گے اور نئی وینڈو میں ٹارگٹ ویریبل میں ہم جو نئی انٹریکشنل ٹرم کرنی ہے اس کا نام لکھیں گے اور نیومیرک ایکسپریشن میں ہمارے لیے جو دونوں ویریبل کمپیوٹ کیے ہوئے ہیں ان دونوں ویریبل کو الگ الگ لکھنے کے بعد ملٹیپلائے کریں گے ایسا کرنے کے بعد اوکے کے بٹن کو کلک کریں گے اس نے ڈیٹا فائل کے اندر ایک نئی ویریبل کریئٹ کر دیا ہے جو ان پی او ایس اور پی سی بی دونوں کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوا اب ہراریکل رگریشن اپلائے کرنے کے لیے بلکل اسی طرح جس طرح میڈییشن کے لیے اپلائے کی تھی اینالائز کے بٹن کو پریس کریں گے یہاں سے رگریشن اور دن لینئر رگریشن کو سلیکٹ کریں گے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو جو ہمارا ایفیکٹیب کمیٹ میٹ تھا اس کو ڈیپینڈنٹ کے کولم میں انسٹ کریں گے اور پہلے سٹیپ میں ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل بی او ایس اور ہمارا پی سی بی جن کو ہم نے کمپیوٹ کیا ہوا ہے ان دونوں کو انسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کے بٹن کو پریس کریں گے اور دوسرے سٹیپ میں ہم جو انٹریکشنال ٹرم کمپیوٹ کی تھی اس کو انسٹ کر دینا ہے اوکے کے بٹن کو پریس کر دینا ہے ہمارے پاس ریزلٹ کی فائل شو ہو جائے گی اس موڈل سمری میں ہم موڈل 1 اور موڈل 2 میں اور سکیر کی ویلیو کو کمپیوٹ کرنا ہے اور ہمارے جو ایک ٹیبل کریئٹ کیا تھا اس میں ہم لکھیں گے جو کہ 0.62 اور 0.64 اس کو میں نے ان کو ہم نے راؤنڈ آف کر دیا اس آؤٹپٹ کی فائل کا دوسرا کوفیشنٹ والا ٹیبل ہم نے ریڈ کرنا ہوگا جس میں ہم موڈل 1 میں انسٹینڈرڈائز کوفیشنٹ میں بیٹا کی ویلیو دیکھتے ہیں along with their significance level جو ہمارے موڈل 1 اس میں پی او ایس کی بیٹا کی ویلیو 0.567 اور significance level 0.000 ہے اور پی سی بی کی بیٹا کی انسٹینڈرڈائز بیٹا کی ویلیو 3.36 ہے جس میں significance level 0.000 اور یاد رہے موڈل 2 میں ہم نے جسٹ انٹریکشنل ٹرم اس کی ویلیو کو کنسیڈر کرنا ہے اس کی بیٹا کی ویلیو اور level of significance کو رپورٹ کرنا ہے اور اس انٹریکشنل ٹرم کی بیٹا کی ویلیو مائنس 0.187 اور significance level 0.01 سے لیس ہے یہاں سے یہ فائل کو کوپی کر کے ہم اپنے اس ٹیپل میں رپورٹ کریں گے جی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 میں R کی ویلیو جو ہمیں موڈل سمری سے ملی تھی جس میں موڈل 1 میں R کی ویلیو 0.62 اور موڈل 2 میں 0.64 آ رہی تھی اس کو لکھا اور ان دونوں ویلیوز کا difference لے کے delta R square کی ویلیو کو رپورٹ کر دیا اس کے بعد coefficient کے ٹیبل میں سے POS اور PCB کی ویلیوز کو ہم نے بیٹا کی ویلیو کو رپورٹ کر دیا اور اس کے level of significance کو double star کے ساتھ point out کر دیا اور اسی طرح step 2 میں جو ہم نے نئی interactional term create کی تھی اس کی بیٹا کی ویلیو minus 0.19 کے ساتھ double star لگا کے ہم نے اس کے significance کو بھی show کر دیا اگر ہمارے پاس interactional term significant آ جائے تو moderation exist کرتا ہے اور ہمارے کیس میں یہ significant تو ہے لیکن ساتھ میں یہ negative بھی ہے مطلب کہ اس نے اس relation کو reverse کر دیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں psychological psychological contract breach کی موجودگی میں POS اور AC جو impact کیا تھا اس کو reverse کر دیا اور last میں ہم کو include کیا اور اس کا significant impact دیکھا یہ significant impact شو کر رہا ہے کہ moderation exist کرتا ہے لیکن وہ اس کے impact کو reverse کر رہا ہے I hope آپ کو اس ویڈیو نے moderation کو run کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہوگا اگر آپ کو کسی قسم کی help کی ضرورت ہو مجھے کمنٹ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں السلام لیکن لیکن